موسیقی کیا یہی دہشتگردی پاکستان کیا مقدر بنے گا موسیقی پریشانی تو سب کو ہے سب پاکستانی کو پریشانی ہے میجورٹی ایسی ہے جو ماسون ہے ہم سب بائیوں کو چاہیے کہ ہم اپنے ملک کو بچائیں اگر ہمارا ملک اچھا ہو جائے تو ہمیں یہاں آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اوبرال جو امپریشن آرہا وہ یہی آرہا ہے کہ وہاں صرف ٹیرسٹ ہی رہتے ہیں ان کا کام صرف یہی ہے سویسائیڈ بام پلاس کرنا اپنے ملک میں اوروں کے ملکوں میں دیکھیں جی اگر شہد پڑا ہوگا تو مکھیاں تو آئیں گی امریکہ میں کتنے پاکستانی آباد ہیں دھائی لاکھ پانچ لاکھ یا پھر دس لاکھ امریکی سینسس پیورو کے مطابق یہ تعداد دو لاکھ دس ہزار جبکہ واشنگٹن کے پاکستانی سفارت خانے کے مطابق پانچ لاکھ ہے مگر امریکہ کی پچاس ریاستوں میں ریجسٹرڈ سو سے زائد پاکستانی تنظیموں کے مطابق یہاں رہنے والے پاکستانیوں کی آداد و شمار اس سے کہیں زیادہ ہیں آنے والوں کے سفر کی کہانی ایک سی ہے خواب، خواہشیں، بہت سی محنت اور اپنے پیچھے رہ جانے والوں کے آج اور کل کو اچھا دیکھنے کی بے ضرر سے خوشی ہے شخصی آزادیوں کی اس سرزمین پر چاہے آپ ٹیمارٹر کی چٹنی اور پنیر والا پیزہ بنا کر برانی ٹیکسی میں طاقت کا منبع سمجھے جانے والے اس امیر ملک کے سیاسی اور ثقافتی ستاروں کو ان کی منزل پر اتارتے ہوں دیسی دکانوں میں اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے حلال گوشت مہیا کرنے کا کام کرتے ہوں خود پڑھتے ہوں یا پڑھے لکھے امریکی طلبہ کو پاکستانی کھانا کھلاتے ہوں یا پھر لیپ ٹاپ اور بلیک پیری جیسے تمام مواصلاتی ٹپ ٹاپ کے ساتھ امریکیوں کے زبان میں وائٹ کولر ملازمت کرتے ہیں اگر آپ پاکستانی ہیں تو چوبیس میں سے اٹھارہ سولہ یا بارہ گھنٹے کی محمد کے دوران یہ یہ کبھی نہیں بھولتے کہ امریکہ سے ہزاروں میل دور ایک چھوٹے سے ملک کے چھوٹے سے شہر قصبے اور گاؤں میں شب برات کیسے آتی ہے اور شام غریبہ کیسے اترتی ہے اگر جنگیں تاریخ مرتب کرنے میں کوئی کردار ادا کرتی ہیں تو امریکہ میں جا بجا کھلے افغانی اور پاکستانی کھانوں کے مراکز اسی جنگ کا غیر ارادی رد عمل قرار دیے جا سکتے ہیں جو امریکی فوجیوں کو پاک افغان پہاڑوں میں لے گئی ہے یہاں رہنے والے پاکستانیوں کا خیال ہے کہ ان کے کھانے امریکہ میں روایتی کھانوں کے خلا کو پر ہی نہیں کر رہے بلکہ کامران خان جیسے پاکستانیوں کو بائزت روزگار بھی مہیا کر رہے ہیں ہزاروں میل اور ساتھ سمندروں کے فاصلے کے باوجود کامران اور ان جیسے پاکستانی اپنے ملک کی حالات پر نظر رکھے ہوئے ہیں ماضی کی کوئی خوشکوار یاد ایسی ضرور ہے جسے دھوراتے ہوئے کہ آج کے پاکستان کا اس کے گزرے ہوئے کلب سے مقابلہ کرنے پر مجھبور ہو رہے ہیں یہاں رہنے والے بہت سے لوگ نہیں جانتے کہ یہ اپنے ملک کیلئے اتنی دور سے بیٹھ کر کیا کر سکتے ہیں سوائے اپنے اپنے گھر والوں کو امریکہ بلانے کی کوشش کرنے کے تو کیا یہ توفانی نون سے پہلے کی گھڑی ہے مگر وہ اپنی گلی میں سبدی اور دور پیچنے والا تندور پر ریزی لگانے والا اپنا نائی اپنا دردی کام والی ماسی موتر سائزل کا پنچر لگانے والا کیا ہم ان سب معنوس اور اپنے لوگوں کو بھی اپنے پاس امریکہ بلا سکتے ہیں اپنے ملک کا اپنا پن تلاش کرنے امریکہ کے دیسی خوٹلوں کا رکھ کرنے والے کچھ تو ایسے معصوم بھی ہیں زبان سے نابلگ اخبار پڑھنے سے قاصل سب کے لیے اچھا سوچنے والے یہ پاکستانی مگر سادگی کا مطلب یہ نہیں کہ یہ پاکستان کے مسائل پر سوچتے بھی نہیں ان کی کوئی رائے بھی نہیں بہر زمان بڑھ دس سال پہلے راولپنڈی سے امریکہ آئے تھے واشنگٹن ڈی سی میں قرائے کی ٹیکسی چلاتے انہیں چار سال ہوئے ہیں انتہا پسندی کے خلاف لڑنے والی واحد عالمی طاقت کے سب سے طاقتور شہر میں شرعہ کے تمام لوازمات کے ساتھ اپنے مقدر کا رزق تلاش کرنے میں یہ کہتے ہیں کہ انہیں کبھی کوئی خاص مشکل پیش نہیں آئے ہمارا کام ہے کام کرنا اور اللہ کا کام ہے رزق تلاش اپنے ترک مرشد کی تصویر موبائل فون میں لیے امریکی کسٹمرز کو ان کی منزلوں پر پہنچانے والے بہر زمان بڑھ کہتے ہیں کہ آج بھی نماز کا وقت ہونے پر کہیں بھی ٹیکسی روک کر نماز پڑھ لیتے ہیں لیکن اگر کوئی چوئیس نہیں ہے اور ٹائم نکل رہا ہے تو میں نے یہاں پہ نماز بھی پڑھی ہے ان کا خیال ہے کہ سب سے بڑا جہاد اپنے نفس کے خلاف ہوتا ہے اور بے گناہ انسانوں کا خون بہانے والے اسلام کے نام لیوہ نہیں بہر زمان کہتے ہیں کہ پاکستانی قوم قیادت کے بہران کا شکار ہے اور آخری بار تو پھر پاکستان کا بنے گا کیا؟ امن بھی چاہیے، ایڈکیشن تو سب حاصل کر رہے ہیں جن کا پیسہ بار ملکوں میں پڑا ہوا ہے وہ برائے مہربانی ہم جائز سے اپیر کرتے ہیں کہ وہ سب پیسہ پاکستان میں لائے سارے آپ ہونیسٹی سے چلیں، ایمانداری سے چلیں لیکن وہ پاکستانی کیا سوچتے ہیں جن کا ساٹھ فیصد امریکہ پہنچنے والے دیگر تارکین وطن کی برقس تعلیمی آفتہ، زبان سے واقف اور پیشہ ورانہ مہارت کی کسی ڈگری کا حامل بھی ہے وہاں کے لوگوں کو وہاں کے پارلیمنٹ کو خود یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ملک کو کس طرح سے بچانا ہے، ملک کس طرح جا رہا ہے، کیا ہمارے غلطیاں ہو رہی ہیں ممتاز عالم گزشتہ بارہ سال سے امریکی سٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے منسلک ہیں اور پاکستان، بھارت، نیپال اور جرمنی میں تعمیراتی انجینئر کے طور پر تائینات رہے ہیں لیکن 11 ستمبر 2001 کے بعد اپنی تائیناتی کے ملکوں میں پاکستانی اور مسلمان کمیونٹی کے قریب جانے کی اضافی ذمہ داری بھی نبھاتے رہے ہیں کبھی کوئی چیز ضمیر کا بوجھ تو نہیں بنتے، کبھی کوئی چیز کانٹریڈکشن تو نہیں ہوتی ہے آپ کے کانشنس کے ساتھ مجھے بڑا فخر محسوس ہوتا ہے، بینگ پاکستانی، ای ورک فر سٹیٹ ڈپارٹمنٹ مجھے تو کبھی آج تک ایسا احساس ہوا نہیں، انہوں نے کبھی مجھے زور نہیں دیا یا کوئی ایسا کام نہیں دیا جو ہمارے اپنے ملک کے خلاف ہو ان کا کہنا ہے کہ پاکستانیوں کو اگر امریکہ سے شکایات ہیں یا وہ پاکستان کے مسائل کے لیے کہیں نہ کہیں امریکہ کو بھی ذمہ دار سمجھتے ہیں تو شکایت کے بجائے امریکی حکومت کا حصہ بن کر اس کی پالیسیوں پر اثر انداز ہونے کی کوشش کریں میں نے بہت کم دیکھا یہاں جانا نہیں چاہتے ہیں زیادہ لوگ کچھ لوگ اس لئے ڈرتے ہیں کہ وہ شاید ان کے وہاں بھیجیں گے سپائن کرنے کے لیے ایسی کوئی بات نہیں ہے مگر کیا یہ سوچ صرف ان پاکستانیوں تک محدود ہے جن کی مہانہ تنخواہ امریکی حکومت کی خطانے سے آتی ہے؟ کیا یہ سوچ پرانی نسل کے ایک پاکستانی کی امریکہ نواز سوچ کا شاخصانہ ہے؟ ہمیشہ ڈیفنسیو پر جائیں گے تو پھر اس کا آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ آپ افنسیو پر کیوں نہیں جاتے؟